السلام علیکم نرسری کلاس آج دے 24 ہے اور آپ نے جین کا جو ہے جین کو آپ نے نوٹ پک پہ لکھنا ہے آپ نے نوٹ پک کو اسی طرح سے پریپیئر کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی ڈیٹ ہے آپ نے ڈیٹ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے cw لکھنا ہے مارجن لائن ضرور آپ ڈراؤ کریں اور سب سے پہلے یہ اوپر والی جو لائن ہے پیرنٹس ڈن کر کے دیں گے اور نیچے جو ہیں وہ بچے خود ساری لائنز کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ میں آپ کو فورمیشنز کا بتا دوں فورمیشن پہ میں اس سے زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ فورمیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ کون سا لائٹر کہاں سے کس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا جائے یہ دیکھیں یہاں سے ہم جین کا سٹارٹ لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اپر پٹ لکھ جائیں گے پھر یہاں سے ہم نے اس لائنز تک آئے گا اور یہاں پہ لائنز کے اوپر میں اس کا نکتہ لگا دوں گی تو یہ جیم کی فورمیشنز ہیں کہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک پوائنٹ لگایا اس پوائنٹ سے تھوڑا سا ہم اوپر گئے اور پھر ہم نے یہ دیکھیں یہاں تک پوائنٹ لگایا اوپر گئے تھوڑا پھر یہ دیکھیں سیون اس طرح سے بنتا تھا سیون اور پھر یہ دیکھیں تو آپ نے فورمیشنز کا خیار رکھنا ہے جہاں سے جو لائٹر سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی سٹارٹ کرنا ہے جیم کی جو یہ جمعی ہے اس کو اپنے لائن سے اوپر نہیں لے کے جانا بس لائن پہ اور جو اس کا نکتہ ہوگا آپ نے یہاں پہ لائن کے اوپر تو یہ میں نے آپ کو فورمیشنز سکھا دی ہے آپ نے یہ پورا پیج ڈن کر لینا ہے مارجن لائن ضرور رو کریں ڈیٹ بھی لکھیں ڈے بھی لکھیں جو ڈے آپ کا یہ دیکھیں ڈے جو آپ کو میرا ہے کافی لوگوں نے یہ مینچن کیا تھا یہ بہت اچھا ایک وہ آ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے فرس ڈے کیا پڑھا سیکنڈ ڈے آپ نے کیا لرنڈ کیا اور سی ڈیو آپ جو ڈائیری ہے آپ ایک چیز ہمیشہ نوٹ کر لیں کہ جو کام ہم نوٹ بک پہ کرتے ہیں وہ ہم ٹو ٹائم کرتے ہیں وان ٹائم ہم سی ڈیو میلز کہ جماعت کا کام کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ہم یہاں پہ اس کو گھر کا کام کرتے ہیں گھر کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے ٹائم پہ بچہ اچھی طرح سے لرنڈ کر لیتا ہے اور گھر میں وہ انڈیپینڈنٹلی خود لکھتا ہے تو وہ جب ٹو ٹائم لکھتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے لرنڈ ہو جاتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ